السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج علامات قیامت سے متعلق بات کرتے ہیں اس کی علامات صغرہ اور علامات قبرہ کو سمرائز کرنے کے آج خوش کرتے ہیں دیکھیں جی قیامت سے پہلے جو چند نشانیاں ظاہر ہوں گی انہیں آپ قیامت کی علامات بھی کہتے ہیں یا قیامت کے آثار بھی کہتے ہیں یا علامات قیامت یا آثار قیامت بھی کہتے ہیں اب یہ علامات قیامت دو قسم ہیں ایک وہ نشانیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر اب تک واقع ہو چکی ہیں اور سیدنا امام مہدی کے ظہور تک وقو میں آتی رہیں گی انہی کو علامات صغرہ کہتے ہیں اور دوسری وہ نشانیاں ہیں جو امام مہدی کے ظہور کے بعد سور پھونکنے تک واقع ہوں گی ان کے ختم ہوتے ہی قیامت برپا ہو انہی علامات کو علامت قبرہ کہا جاتا ہے اب علامات صغرہ تو بہت سے ہیں جن میں سے چند ایک میں آج آپ سے ذکر کرتا ہوں دیکھیں نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا اسی طرح صحابہ کرام کا پردہ فرما جانا اسی طرح تین خصف کا واقع ہونا یعنی آدمی زمین میں دھس جائیں گے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسرا جزیرہ عرب میں پھر علم اٹھ جائے گا یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا امام و پیشوا بنائیں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے زنا شراب نوشی بدکاری بے ہیائی یہ بہت زیادہ ہو جائے گا مرد کم ہوں گے عورتیں زیادہ ہوں گی یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں پچاس عورتیں ہوں گی بڑے دجال کے علاوہ تیس دجال اور ہوں گے وہ سب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے مال کی کسرت ہوگی زمین اپنے خزانے اگل دے کی دین پر قائم رہنا ایسا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا وقت میں برکت نہیں ہوگی یعنی جلدی جلدی گزرے گا زکاة دینے کو لوگ تعوان سمجھیں گے علم دین پڑھیں گے مگر دین کی خاطر نہیں بلکہ دنیا کمانے کے لیے عورتیں مردانی وضع خطا اقتیار کر لیں گی اور مرد زنانی وضع گانے باجے کی کسرت ہوگی ملاقات کے وقت سلام کے وجہے لوگ گالی گلوچ سے پیش آئیں گے مسجد کے اندر شور و غل اور دنیا کی باتیں ہوں گی لوگ نماز کی شرائط و ارکان کا لحاظ کیے بغیر نماز پڑھیں گے یہاں تک کہ پچاس میں سے ایک نماز بھی قبول نہ ہو اور جہاں علامات کبرہ کا تعلق ہے تو علامات کبرہ میں دجال کا ظاہر ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا یاجوج و ماجوج کا نکلنا دھوئے کا پیدا ہونا دعوت الارد کا نکلنا سورج کا مغرب سے نکلنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرما جانا اور بھی بہت سارے ہیں تو اب ان میں سے بازوں پر تو بڑی تفصیل سے میں آپ کو پلیلسٹ دے چکا ہوں امام مہدی پر پلیلسٹ موجود ہے علامات قیامت پر پلیلسٹ موجود ہے اسی طرح غزوہ ہند پر پلیلسٹ موجود ہے اسی طرح اور بہت ساری نشانیوں پر دجال پر بازابتہ پلیلسٹ موجود ہے اس پر انشاءاللہ تعالی مزید کام اور کرنا ہے وہ انشاءاللہ تعالی کروں گا امام مہدی پر میں نے آپ کو ویسے تو پلیلسٹ دے دی ہے لیکن اس پر بھی میں نے کچھ اور زیادہ کام کیا اس پلیلسٹ کے بعد وہ بھی اسی پلیلسٹ میں میں نے شامل کیا اور انشاءاللہ تعالی اور تھوڑا کام کریں گے اس سلسلے میں بھی تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان پلیلسٹ کو وزٹ کریں گے اور جو جو چیزیں آپ کے علم میں نہیں ہیں انہیں اپنے علم میں لانے کے لئے محنت کریں گے اور یہی مقصد ہے اس محنت کا تاکہ علم آپ تک پہنچے زیادہ سے زیادہ پہنچے تاکہ ہم اور آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سوال سکیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخشے ہمیں معاف فرمائے ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ برخیر کرے ہمارا ہمارے اہل و ایال کا سب پہ اللہ کرم فرمائے ہمارے ماں باپ کو بخش دے ہمارے رشتداروں کو ہمارے دوست احباب کو اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صل اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں